چمار ایک جاتی سبد نہ ہو کر کے چمار ایک جو بہوجن سبد ہے چمڑا ماس رکت سے بنا جن آکار روی داس آکھ کھول کے دیکھ لے سارا جگت چمار جس دیس جات میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جائیں یہ تو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا چمار سمجھلے کیونکہ ہمیں اپنی جاتی سے کوئی نفرت نہیں ہے ہمیں تو خود سے کہ ہم چمار امبیڑکر صاحب کی جو نیتیاں رہیں وہ دیس رہا وہ میرے خون میں چوبش گھنٹے دھوڑتا ہے دوسرے نمشہار میں وکاس آب دیکھنے جسٹیو انڈیا اور اسے میں میں تالکورا سٹیڈے میں موجود ہوں اور یہاں پر چمار سمجھلے جو ہے وہ یہاں پر منائے گیا ہے اور ایک بڑی کال پورے دیس میں ہوئی ہے اور پورے دیس کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اپنی جاتی سے سمجھلے یہاں پر منائے جا رہا ہے ایسے میں تمام لوگ ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف جہاں کاشی رام جی 85% کی بات کرتے تھے سبھی بوجنوں کی بات کرتے تھے اور ایسے میں یہ چمار سمجھلے کیوں اگلا اس کیا گیا ہے اس کو لے کر بات کریں گے تمام لوگوں سے کیا کہیں گے سر کاشی رام جی 85% کی بات کرتے تھے لیکن آج یہ چمار سمجھلے منائے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کے لئے یہ بہت اچھی شروعات ہوئی ہے پہلی بار یہ سمیرہ نجویشن ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کس طریقے جی نہیں نہیں ہم لوگوں کو شروعات سہی پڑھایا جاتا ہے جس دیس جات میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جائیں تو کم سے کم اپنے سماج کے لئے سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنے سماج کے لئے اس کے بعد ہم سب کو ساتھ لے کر بھی چلنا چاہتے ہیں سماج کے سب سے دیکھایا تو ٹھیک ہے کیونکہ سب کی اپنی سنستہ بنی ہوئی ہے جاٹ ہو کیا ہے اور سماج کیا کا چمار بناتا تو کوئی دکت نہیں ہے اس میں کیونکہ اس سے ایک سماج میں سندیز جائے گا کہ ہم کتنے پرسینٹ ہیں کتنے جڑے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لئے بنایا گیا چمار سمجھلے کیونکہ ہمیں اپنی جاتی سے کوئی نفرت نہیں ہے بابا صاحب تو کہتے تھے اگر نیچے کے لوگ اپنی جاتیاں توڑ دیں گے تو جاتی بات تو اپنے آپ حتم ہو جاگہ لگے آپ کو نہیں لگتا یہ جاتی بات کو بڑا با دیا جا رہا ہے آپ چمار سمجھلے منا رہے ہیں پھر کوئی اور سمجھلے مناے گا اس میں تھوڑا دکت تو ہے چمار گئیں گے تو ہم ایک الگ تھلک پڑ جائیں گے کیونکہ چمار میں انیک اور انیک جاتیاں ہیں اگر ہم سب کو جوڑ کر نہیں چلیں گے تو ایسے یہ کارگرم سفل نہیں ہوگا اگر سفل کرنا ہے تو سب کو لے کے چلنا پڑے لیکن کاشی رام جی تو پچاسی پرسنٹ کی بات کرتے تھے اس میں سی ایسٹی او بیسی مائنورٹی تمام لوگ آ جا رہے ہیں پھر ایک جاتی اپنا سمجھلن کر رہی ہے تو سمجھ میں پوزٹیف میسج تو جانے والا ہے نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اس کو چمار کی جگہ ہے نا جاتی کا سمجھلن کرنا چاہیے تھا اس میں سب آیا تھے لیکن ایک آ کر چمار کا ہم نام رکھیں گے تو اس میں ایک ہی جاتی آئے گی چمار کچھ اور لوگ بھی ہیں جی کیا کہیں گے بلکل صحیح بات کہی آپ نے تمام ساتھیوں جتنے بھی ہمارے یہاں پر دیس پر دیس کے سٹیٹ لیول سے سوچہ ساتھی پہنچے ہیں اکیلے چمار جو سب تکی بات کر رہے ہیں آپ لوگ جو بابا صاحب نے جو ایک ہم اس کو ماننے والے بیکتی ہیں لیکن اس میں فیکٹ ہے چمار سمیلر میں اس میں فیکٹ ہے کیونکہ ہمارے لوگ جنڈ نہیں پاتے ہیں ایک ایسا پروگرام جوڑنے کی کوشش کی جو بھی ہمارے اس کے نیتر کر رہے ہیں جو ایڈیویشن کر رہے ہیں انہوں نے ایک شنگ بڑھایا ہے کہ ہمارے سہی طریقے سے اس کو آگے بڑھا کے دیکھتے ہیں بس میں کوئی کمی ہے نہیں ہے تو اس کمی کو ہمارے دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے پاس جو دکھائی دے رہا ہے بھی ہاں واقعی میں اس میں کمی ہے نہیں جڑ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ میں ترہ تر کے لوگ آتے ہیں چاہے اس کو منواجی لوگ کہا سکتے ہیں چاہے آر ایس کے لوگ کہا سکتے ہیں تو نہیں جڑ پا رہا سی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے کہا بھی چمار سمیلنس سے ہی لوگ جو پہیں گے کل کو شنی سماج بھی آئے گا دوسرہ سماج بھی آئے گا ہمارے لیں کیونکہ بابا صاحب نے تمام جو سی ایسٹ و بیسی ماریٹی سماج کی بات کی میں اس کو ماننے ملے بیگتی ہوں واقعی بات صحیح ہے کہ سی ایسٹ و بیسی جو ہمارا سماج ہے چاسی پرسنٹ سماج ہے اسے ہی ہمارا بل ہوگا ہم آفس میں جبکہ بابا صاحب نے جاتی کو توڑنے کی بات کی میں خود کہتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ بابا صاحب نے کیٹیر بنائی ہے سی ایسٹ و بیسی ماریٹی کاشی رام جی ہوں چاہیں امریٹ کر جی ہوں سب کی وچار دارہا تھی پچاسی پرسنٹ اور بہو جنوں کو جوڑنے کی وچار دارہا تھی لیکن آج یہ جو سمیلن ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے بہو جن جوڑے گا کیونکہ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں بہن جی کو پردان منتری بنانا ہے دوہزار چوبیس میں لیکن اکیلے اکیلے چمار سمیلن کر کے بن جائیں گی بہن جی پردان منتری اور جاتیوں کو تو جوڑنا ضروری ہے بلکل بیٹے ویسے بڑی اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے لیکن سبجیکٹ دیکھئے بیٹے ویسے تو یہ سنگھٹن بہت پہلے ہی بن جانا چاہیے اور جہاں تک میں سمجھ آپ سہمت ہیں ہونے چاہیے ابھی چمار جاتب سمیلن ہوگا والمی کی سمیلن ہوگا خٹک سمیلن ہوگا تو جاتیوں میں تو بکھر جائیں گے نا آپ لوگ نہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ پرٹیکولر چمار سے ہی ہم سفلتہ مل پائے گی ایسا نہیں ہے ہمیں دوسری کاسٹ جو بہو جن کیوں نہیں ہے بہو جن سمیلن کیوں نہیں ہے ہاں بہو جن سمیلن مطلب سبھی کٹیگری کے لئے بھگوان بودھ بھی بہو جن کی بات اور یہ جہاں تک امبیڑکر صاحب کی جو نیتیاں رہیں وہ دیس رہا وہ میرے کھون میں چوبیش گھنٹے دورتا ہے میں بڑا پرباویت ہوں اور ان کے اگر پت چنوں پر چلیں انہوں نے کتنی یادنائے جہلی ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے لئے ہی جہلی ہیں اپنے چمار جاتو کے لئے ہی نہیں جہلی ہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لئے جہلی ہیں انہوں نے جو کنسٹیٹوشن بنایا ہے اس کا آج ہمیں ہمیں گھر سے ہم بول سکتے ہیں سبار میرا یہی تھا کہ چمار سمیلن کرنا کتنا اوچھت ہے بابا صاحب اور کاشی رام کی وچار دھارہ پھر تو یہ کاشی رام اور بابا صاحب کی وچار دھارہ سے الگ ہے نا یہ پورا بین جی کو پردان منطری بنانا چاہتا ہے تو پھر یہ ایسے سمیلن اگر ایک ایک جاتی کرے گی تو کیسے بنیں گے سب لوگ ہمیں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے چلنا ہوگا تبھی سفلتا کے زیادہ اچھے چانس ہو چام ہے یہ دیکھیں کیا کہیں گے سر آج کا برابر بل بھی ہے آج کا سمیلن بہجن جاگرکتا کا ہے سماج کو جاگرکتا ہے سر یہاں تو چمار نہیں ایسا ہے نا بابا صاحب کا پھوٹو لگا ہوا ہے اور وہ بھی میں نے سنایا بھی لڑائی جھگڑا کر کے لگا ہوا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو زیادہ برتن ہوتے ہیں تو آپ اس میں کھٹکتے رہتے ہیں اور باتوں پہ جھگڑا تھا اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے بابا صاحب کا پھوٹو لگا ہوا ہے اور سبھی مہاپرشوں کے پھوٹو لوگ ہیں ہم سب ایک ہیں چمار ایک جاتی سبد نہ ہو کر کے چمار ایک جو بہجن شبد ہے چمڑا ماس رکت سے بنا جن آکار روی داس آکھ کھول کے دیکھ لے سارا جگت چمار ہم سبھی جتنے بھی بیٹھے ہیں لیکن ایسے پھر والمیکی کہ باکشر کا باس ہے اللہ میں لوگ پر لوگ ماں میں منوہ بستا تو پھر وہ والمیکی کی گائے گا آپ روی داس جی کی گائے بہجن کی کون گائے گا سر ہم گا رہے ہیں ہم سب گا رہے ہیں والمیک کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں سبھی مہاپرشوں کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا